بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ٹوٹریال جوبز اینڈ اپ ڈیٹ کی طرف سے آپ ان کو ویلکم کرتا ہوں دوستو آپ ان کو معلوم ہے کہ پاک فوج میں جونئر کمیشنیڈ آفیسر سپاہی ملٹری پلیس کلرک اور درجہ چہارم سٹاف کی اسامیں آئی ہوئے ہیں جس پر پورے پاکستان سے مہدوار اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو مکمل دیکھنی ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ میں لیٹس جود اپ ڈیٹ روزانہ کی بنیاد پر دیتا رہتا ہوں تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ ان کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ ملٹری پلیس کو کیسے جوائن کر سکتے ہو ملٹری پلیس کے بارے میں مکمل معلومات دینے والوں تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو ویڈیو آپ ان کو یہاں پر گھور سے دیکھنی ہے دوبارہ لے کر چلتا ہوں آپ ان کو ایڈوارٹائزمنٹ پر سب سے پہلے ملٹری پلیس کی جو بھرتی ہے اس کی رولز اور ریکوائرمنٹ آپ لوگوں کو بتا دوں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں میں نے سپہی والا سیکشن کھول لیا یہاں پر ملٹری پلیس کو جو جوائن کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس شک کو کہ ملٹری پلیس پانچ فٹ آٹھ انچ آپ لوگوں کا کر دو ترجیح ان چھ فٹ امیدوار جو ہوں گے ان کو ترجیح دی جائے گی دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو سپہی بھرتی ہے اس پورے سیکشن میں صرف سپہی بھرتی پر ہی آن لائن اپلائی ہوگا باقی جتنی بھی بھرتیاں ہو رہی ہیں یا ہونا ہے ان کے لئے آپ لوگ نے اپنے اپنے ریجمنٹل سنٹر میں جانا ہے یا پھر ریجمنٹل سنٹر یا پھر کینٹ میں جانا ہے تو اگر آپ لوگ ملٹری پلیس پر اپلائی کرنا چاہتے ہو دوستو اس کے لئے آپ لوگ یا تو اپنے کینٹ یا ریجمنٹل سنٹر یا پھر سیلیکشن سنٹر میں جاؤ گے اور اس کے علاوہ دوسرا آپشن بھی آپ لوگ کے پاس ہے پڑا وہ ہے آن لائن اپلائی کا دوستو آپ لوگ جب اپنا فارم بھر لگے زیادہ چانس ہی ہے میں آپ لوگ کو یہی مشروع دوں گا کہ اگر آپ لوگ ملٹری پلائیس جوائن کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ لوگ بہزات خود اپنے ریجمنٹل سنٹر یا پھر سیلیکشن سنٹر جاؤ سیلیکشن سنٹر میں جب وہ آپ لوگ کو فارم دیں ان لوگ کو یہاں پر لازمی کہنا ہے کہ میں اپلائی کر رہا ہوں ملٹری پلیس کے لئے اچھا وہ جو فارم ہوگا آپ لوگ کو سبی کو کہہ رہا ہوں وہ جو فارم ہوگا آپ لوگ کو سپاہی بھرتی کا دیں گے وہاں پر آپ لوگ نہیں کہیں پر خانے میں یا کسی جگہ پر یا ان کو کہہ دینا ہے کہ کیا میں اپلائی کر سکتا ہوں ملٹری پلیس پر وہ کہہ دیں گے کہ بے شک آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اپلائی کرنے کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ دوستو جن لڑکوں کا قد سب سے زیادہ ہوتا ہے پانچ فٹ آٹھ انچ کم سے کم قد ہو ترجیحان چھے فٹ یا چھے فٹ سے بھی زیادہ جن کے قد ہوتے ہیں ان کو یہ ہاتھ ہوں ہاتھ لیتے ہیں اب فرض کیا آپ لوگ کا قد ہے چھے فٹ اور آپ لوگ نے سپاہی بھرتی پر اپلائی کر دیا آپ لوگ سب سے پہلے تو آپ لوگ آپ لوگ کی رننگ ہوگی فیزیکل ہوگا ریٹنگ ٹیسٹ ہوگا یہ سارے محلے جب آپ لوگ عبور کر لوگے اس کے بعد سیلیکشن ہوگی جب سیلیکٹ ہوں گے تو آپ لوگ ایزے سپاہی سیلیکٹ ہوں گے سپاہی کی ٹریننگ میں جب ٹریننگ آپ لوگ کی ہو رہی گی یا پھر ختم ہونے والے ہوگی تو زیادہ چانس ٹریننگ کے دوران ہی ہوتا ہے تو ٹریننگ کے دوران آپ لوگ کے پاس ایک ٹیم آئے گی اس ٹیم میں آپ لوگ سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگ میں دراز قد کون ہے ویسے ان کے پاس آل ریڈی ڈیٹا ہوتا ہے تو اسی ڈیٹے کی بنیاد پر آپ لوگ کے پاس آئیں گے اور اضافی طور پر آپ لوگ کو کہیں گے کہ اگر آپ لوگ ملٹری پولیس جوائن کرنا چاہتے ہو تو یہ فارم ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آرمی میں سپاہی بھرتی ہونے کے دو یا تین سال بعد بھی آتے ہیں تو یہ کب آئیں گے یہ آپ لوگ پر منحصے رہے اگر آپ لوگ کا قد سب سے بڑا نمبر دراز قد ہوا تو پھر آپ لوگ کو ملٹری پولیس میں سلیکٹ کر لیں گے مزید جب آپ لوگ آرمی جوائن کر لوگے ٹریننگ کر رہے ہوگے تو اس ٹائم بھی آپ لوگ کو وہ معلومات انسٹرکٹر کے ذریعے مل سکتی ہے کہ آپ لوگ کیسے ملٹری پولیس پر اپلائی کر بھی سکتے ہو یا پھر نہیں ہیں تو پہلے پہلے آپ لوگ سپاہی بھرتی ہوگے سپاہی بھرتی ہونے کے بعد آپ لوگ ملٹری پولیس میں جوائننگ دو گے تو مزید معلومات کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہی اور جوب اپ ڈیٹ میں